اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سوں گے امید المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نوی میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا جو امید المومنین کو کہہ رہا تھا کہ تمہارے لئے جہنم کا ویل ہے امید المومنین نے حاضرین سے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس لے کرو جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا تم نے یہ بات کہیں کیوں وہ کہنے لگا آپ اپنے حقام کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط تو قبول کروا لیتے ہیں مگر ان کو محاصبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہیں یا نہیں کی امید المومنین نے پوچھا بات کیا ہے وہ کہنے لگا مصر میں آپ کا جو حاکم ہے اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع فرمایا ہے اس طرح اس نے امید المومنین کو مصر کے حاکم کے خلاف ورزیوں کے متعلق بہت کچھ بتایا یہ شکاہیات سننے کے بعد امید المومنین نے قبول انسار کے دو آدمیوں کو تفتیش کے لیے مصر روانہ کر دیا اور ان سے فرمایا تم دونوں مصر جو حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے پتہ کرو اگر اس آدمی نے مجھے غلط ریپورٹ دی ہو تو اگاہ کرنا اور اگر اس کی ریپورٹ صحیح ہے اور حاکم وہ واقعی اپنی ذمہ داری میں کتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کیے وغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچو دونوں انساری امید المومنین کے حکم کی تعمیل میں مصر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکمیں مصر کی متعلق حقیقت جاننی چاہیے اور انہیں وہاں وہی ریپورٹ ملی جیسے مذکور شخص نے امید المومنین سے شکایت کی تھی چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی دربان نے جواب دیا اِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ اِذْنِ آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے دونوں انساریوں نے کہا حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا ورنہ ہم ابھی اس کا دروازہ پھونک دیں گے اتنے میں ایک انساری جلدی سے کہیں سے آگ کا شولہ بھی لے کر آ گیا دربان اندر داخل ہوا حاکم مصر کو اس کی خبر دی حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا ہم حمید المومنین کا پیغام لے کر آئے ہیں تمہیں ہمارے سا چلنا ہوگا حاکم نے کہا میری ایک ضرورت ہے تھوڑی دیر کے لیے محلت دو تاکہ تیاری کر لو انہوں نے کہا حمید المومنین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی محلت نہ دی جائے جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منورم حمید المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے سلام کیا مگر امید المومنین نے اس سے پہچانا ہی نہیں کیونکہ اس کی حیبت پہلے سے بہت بدل چکی تھی وہ مصر کا حاکم بن کر جانے سے قبل گندمی رنگ کا انسان تھا مگر جب مصر کی سرسبزی شہدابی اس کو راس آئی تو وہ گورت کٹا اور بھاری بھرکم انسان بن چکا تھا اس لیے امید المومنین نے تجرب سے پوچھا تم کون ہو اس نے عرض کہ میں فلان آدمی ہوں جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا امید المومنین نے فرمایا تیرے ناسو جس بات سے تجھے منع کیا گیا تھا اس کو تُو نے گلے لگا لیا مگر جس بات کا حکم دیا گیا تھا اس کو فرموش کر بیٹھا اللہ کی قسم میں تجھے ضروری بتر اتناک سزا دوں گا پھر امید المومنین نے اُن کا ایک پھٹا ہوا لباس ایک لاتھی اور صدقے میں آئی ہوئی تین سو بکریان منگوئیں اور اس حاکم میں مصر سے فرمایا یہ لباس دے بتن کرو میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی ردی لباس پہنے ہوئے دیکھا یہ لاتھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاتھی سے کہیں بہتر ہے اور فلان چراغہ میں جا کر ان بکریوں کو چھوڑاؤ اس وقت سخص گرمی کا زمانہ تھا امید المومنین نے مزید فرمایا اور تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دور پینے سے مت رکو صرف عمر کے گھرانے والوں کو رکنا کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھرانے والوں نے کبھی صدقے کی بھرکڑیوں کے دودھ یا گوست میں سے کچھ استعمال کیا ہو جب وہ آدمی حاکم مصر واپس ہوا تو امید المومنین نے اس سے بلائیا اور پوچھا جو کچھ میں نے کہا سمجھے یا نہیں وہ فوراں زمین پر گر گیا اور کہنے لگا اے امید المومنین یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا چاہے آپ میری گردن اڑا دیں امید المومنین نے فرمایا اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہوگے وہ کہنے لگا اللہ کی قسم اب اس کے بعد آپ وہی ریپورٹ پہنچے گی جو آپ پسند کریں گی پھر امید المومنین نے اس سے اس کے سابقہ عہدے پر فائز کر دیا چنانچہ اس کے بعد وہ آدمی مصر کا ایک مثالی حاکم ہو گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقویہ اور اخلاص کے ساتھ انجاب دینے لگا آج کی ویڈیو یہی تک انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ